اور مریم کے پاس آتی ہے اور مریم سے کہتی ہے مریم تمہیں بہت بہت مبارک ہو تمہارا رشتہ نوریز سے تیہ کر دیا گیا ہے یہ بات سن کر مریم اور میرب اقدم سے چونگ جاتی ہیں جبکہ میرب تو جانتی ہے وہ نوریز سے نہیں بلکہ انس سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر مریم روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور میرب اس کے پیچھے جاتی ہے اور اسے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے تم فکر مت کرو میں مرتصم سے بات کروں گی میں تمہارے ساتھ کوئی بھی جاتی نہیں ہونے دوں گی میں تم پر وہ وقت نہیں آنے دوں گی جو میں نے برداشت کیا ہے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی میرب نے کون سا ایسا مشکل وقت برداشت کیا ہے اسے تو اتنا محبت کرنے والا شہر ملا ہے اس کے باوجود بھی وہ ناشکری ہیں مرتصم کو جب اس بات کا پتا چلے گا کہ مریم محبت کرنے لگی ہے ملک زبیر سے تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا اور جب اس بات کا بھی آئیڈیا ہوگا کہ میرب بھی پہلے سے جانتی تھی اس نے مجھے کوئی بات شیئر نہیں کی اور وہ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے وہ میرب پر بھی بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے اور اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے ادھر ہی ہے جو کہ میرب اور مرتصم میں مزید غلط فہمی کو بڑھانے کے لیے وہ ویڈیو دکھا دیتی ہے مرتصم کو جب مرتصم وہ ویڈیو دیکھتا ہے اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور میرب سے کہتے ہیں میرب میں تمہیں اب اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم نفرت کی آگ میں اس حد تک بھی جا سکتی ہو تم نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اگر مریم کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جاتا تو ہم کسی کو بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہتے لیکن مرتصم میں بھی یہ بات نہیں جانتا کہ میرب کی وجہ صحیح ان کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئی میرب نے ہی ان کے گھر کی عزت کو بچا رکھا ہے اور ادھر ماں بیگم کو جب اس واقعے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بھی مریم پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور میرب سے کہتی ہے میرب تم نفرت کی آگ میں اس حد تک بھی جا سکتی ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس پر میرب بہت یقین دے لانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ماں بیگم میرب کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کرتی کیونکہ وہ تو حیاء کی باتوں میں آ چکی ہے میرب نے مریم کا ساتھ دے کر اپنے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کر لی ہے جس کا اندازہ ابھی میرب کو نہیں ہے وہ یہ بات نہیں جانتی کہ یہ انت نہیں بلکہ ملک زبیر ہے جو مرتصم سے بدلہ لینا چاہتا ہے جب اس بات کا پتہ میرب کو چلے گا تو وہ مرتصم سے بہت زیادہ معافیہ بھی مانگے گی اور مرتصم سے کہے گی پلیز مرتصم مجھے معاف کر دیں مجھے اس بات کا ذرا بھی آئیڈیا نہیں تھا اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں مریم کو بھی سمجھاتی اور کبھی بھی اس کا ساتھ نہ دیتی اس پر مرتصم میرب کی کوئی بھی بات نہیں سنتا دوسری طرح آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر بار کتنا اس بار بھی حیاء کی قسمت اس کا برپور ساتھ دے رہی ہے حیاء جو کہ میرب کو مرتصم کی زندگی سے اور اس حویلی سے نکلوانا چاہتی ہے اور میرب کی جگہ لینا چاہتی ہے مرتصم کی زندگی میں وہ اپنا مقام حاصل کرنا چاہتی ہے تب ہی وہ ویڈیو دکھانے والی ہے مرتصم کو میرب کی اور وہی ویڈیو دیکھ کر مرتصم شدید غصے میں آ جاتا ہے ماں بیگم کو بھی جب اس واقعے کا پتہ چلتا ہے وہ بھی مریم پر شدید غصہ ہوتی ہے مرتصم سے کہتی ہے مرتصم میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرب کو طلاق دے تو وہ تمہارے قابل نہیں ہے لیکن تم نے میری کوئی بات بھی نہیں سنی مرتصم ملک زبیر کو جیل دو کروا دیتا ہے لیکن مرتصم ابھی یہ بات نہیں چانتا کہ مریم ملک زبیر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے یہ سب ملک زبیر نے مرتصم کو نیچہ دکھانے کے لیے اور نفرت کی آگ میں کیا ہے وہ مرتصم کو مرتصم کی ہی نظروں میں گرانا چاہتا ہے جب اس بات کا پتہ مرتصم کو چلے گا تو وہ میرب پر بہت زیادہ غصہ ہوگا اور مریم کو بھی نہیں چھوڑے گا ادھر ہیہ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہونے والی ہے کیونکہ ہیہ تو یہی چاہتی تھی ہیہ کے پاس میرب کے خلاف بہت بڑا ثبوت بھی مجود ہے جس ویڈیو میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ میرب اور مریم اکسار ملک زبیر کے ساتھ بیٹھی نظر آ رہی ہیں اسی ویڈیو کو استعمال کرتے ہوئے ہیہ میرب کو گھر سے نکلوانے میں کامیاب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہیہ یہ بات اچھے سے جانتی ہے کہ مرتصم کوئی بھی بات برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی گھر کی عزت پر اٹھی انگلی کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا وہ اس بار میرب کو نہیں چھوڑے گا اس بار تو میرا رستہ صاف ہو ہی جائے گا اب مجھے اور مرتصم کو ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتی شادی نوریس کے ساتھ اگروانے میں ہیہ کامیاب ہو جاتی ہے ادھر جبکہ مریم نوریس سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ وہ تو انس کی محبت میں پاگل ہوئی پھر رہی ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے میرب ادھر مریم اور میرب بھی یہ نہیں چاہتی کہ یہ انس نہیں بلکہ ملک زبیر ہے جس نے مرتصم سے بدلہ لینے کے لیے مریم کو اپنی محبت کے جنگل میں فسا لیا ہے ادھر مرتصم ملک زبیر کو جیل کروا دے گا بہت عرصے تک انس کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہو پائے گا مریم سے اس پر مریم شدید پریشان ہو جاتی ہے مریم سے کہتی ہے بابی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے انس کے ساتھ نہ جا کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے مجھے لگتا ہے انس مجھ سے نراز ہو چکا ہے بہت دن ہو گئے اس نے میرے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں کیا اس پر مریم کہتی ہے اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہوگا تو وہ تمہارے پاس ضرور آئے گا وہ تمہارا رشتہ بھی لائے گا اس گھر میں اور تمہیں اپنی بھی ضرور بنائے گا تم اس بات کی فکر مت کرو ادھر مریم جو کہ میرب کی کوئی بھی بات سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ انس کی محبت میں دیوانی ہوئی جا رہی ہے جب اپنا رشتہ نوریز کے ساتھ ختم کروانے میں اور مریم کا نوریز کے ساتھ ایک کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور مریم کے پاس آتی ہے اور مریم سے کہتی ہے مریم تمہیں بہت بہت مبارک ہو تمہارا رشتہ نوریز سے تیہ کر دیا گیا ہے یہ بات سنکر مریم اور میرب اقدم سے چونگ جاتی ہے جبکہ میرب تو جانتی ہے وہ نوریز سے نہیں بلکہ انس سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر مریم روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور میرب اس کے پیچھے جاتی ہے اور اسے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے تم فکر مت کرو میں مرتصم سے بات کروں گی میں تمہارے ساتھ کوئی بھی جاتی نہیں ہونے دوں گی میں تم پر وہ وقت نہیں آنے دوں گی جو میں نے برداشت کیا ہے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی میرب نے کونسا ایسا مشکل وقت برداشت کیا ہے اسے تو اتنا محبت کرنے والا شہر ملا ہے اس کے باوجود بھی وہ ناشکری ہیں مرتصم کا جب اس بات کا پتا چلے گا کہ مریم محبت کرنے لگی ہے ملک زبیر سے تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا اور جب اس بات کا بھی آئیڈیا ہوگا کہ میرب بھی پہلے سے جانتی تھی اس نے مجھے کوئی بات شیئر نہیں کی اور وہ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے وہ میرب پر بھی بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے ادھر ہی ہے جو کہ میرب اور مرتصم میں مزید غلط فہمی کو بڑھانے کے لیے وہ ویڈیو دکھا دیتی ہے مرتصم کو جب مرتصم وہ ویڈیو دیکھتا ہے اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور میرب سے کہتا ہے میرب میں تمہیں اب اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم نفرت کی آگ میں اس حد تک بھی جا سکتی ہو تم نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اگر مریم کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جاتا تو ہم کسی کو بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہتے لیکن مرتصم میں بھی یہ بات نہیں جانتا کہ میرب کی وجہ سے ہی ان کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئی میرب نے ہی ان کے گھر کی عزت کو بچا رکھا ہے اور ادھر ماں ویکم کو جب اس واقعے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بھی مریم پر بہت زیادہ غصہ ہوتی اور میرب سے کہتی ہے میرب تم نفرت کی آگ میں اس حد تک بھی جا سکتی ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس پر میرب بہت یقین دے لانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ماں بیگم میرب کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کرتی کیونکہ وہ تو حیاء کی باتوں میں آ چکی ہے میرب نے مریم کا ساتھ دے کر اپنے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کر لی ہے جس کا اندازہ ابھی میرب کو نہیں ہے وہ یہ بات نہیں جانتی کہ یہ انت نہیں بلکہ ملک زبیر ہے جو مرتزم سے بدلہ لینا چاہتا ہے جب اس بات کا پتہ میرب کو چلے گا تو وہ مرتزم سے بہت زیادہ مافیاں بھی مانگے گی اور مرتزم سے کہے گی پلیز مرتزم مجھے ماف کر دیں مجھے اس بات کا ذرا بھی آئیڈیا نہیں تھا اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں مریم کو بھی سمجھاتی اور کبھی بھی اس کا ساتھ نہ دیتی اس پر مرتزم میرب کی کوئی بھی بات نہیں سنتا مرتزم کی زندگی سے اور اس حویلی سے نکلوانا چاہتی ہے اور میرب کی جگہ لینا چاہتی ہے مرتزم کی زندگی میں وہ اپنا مقام حاصل کرنا چاہتی ہے تب ہی وہ ویڈیو دکھانے والی ہے مرتزم کو میرب کی اور وہی ویڈیو دیکھ کر مرتزم شدید غصے میں آ جاتا ہے ماں بیگم کو بھی جب اس واقعے کا پتہ چلتا ہے وہ بھی مریم پر شدید غصہ ہوتی ہے مرتزم سے کہتی ہے مرتزم میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرب کو طلاق دے تو وہ تمہارے قابل نہیں ہے لیکن تم نے میری کوئی بات بھی نہیں سنی مرتزم ملک زبیر کو جیل دو کروا دیتا ہے لیکن مرتزم ابھی یہ بات نہیں چانتا کہ مریم ملک زبیر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے یہ سب ملک زبیر نے مرتزم کو نیچہ دکھانے کے لیے اور نفرت کی آگ میں کیا ہے وہ مرتزم کو مرتزم کی ہی نظروں میں گرانا چاہتا ہے جب اس بات کا پتہ مرتزم کو چلے گا تو وہ میرب پر بہت زیادہ غصہ ہوگا اور مریم کو بھی نہیں چھوڑے گا ادھر ہیہ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہونے والی ہے کیونکہ ہیہ تو یہی چاہتی تھی ہیہ کے پاس میرب کے خلاف بہت بڑا ثبوت بھی موجود ہے جس ویڈیو میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ میرب اور مریم ایک ساتھ ملک زبیر کے ساتھ بیٹھی نظر آ رہی ہیں اسی ویڈیو کو استعمال کرتے ہوئے ہیہ میرب کو گھر سے نکلوانے میں کامیاب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہیہ یہ بات اچھے سے جانتی ہے کہ مرتزم کوئی بھی بات برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی گھر کی عزت پر اٹھی انگلی کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا وہ اس بار میرب کو نہیں چھوڑے گا اس بار تو میرا رستہ صاف ہو ہی جائے گا اب مجھے اور مرتزم کو ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے شادی نوریس کے ساتھ اگروانے میں ہیا کامیاب ہو چاہتی ہے ادھر جبکہ مریم نوریس سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ وہ تو انس کی محبت میں پاگل ہوئی پھر رہی ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے میرب ادھر مریم اور میرب بھی یہ نہیں چاہتی کہ یہ انس نہیں بلکہ ملک زبیر ہے جس نے مرتزم سے بدلہ لینے کے لیے مریم کو اپنی محبت کے جنگل میں فسا لیا ہے ادھر مرتزم ملک زبیر کو جیل کروا دے گا بہت عرصے تک انس کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہو پائے گا مریم سے اس پر مریم شدید پریشان ہو جاتے اور میرب سے کہتی ہے بابی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے انس کے ساتھ نہ جا کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے مجھے لگتا ہے انس مجھ سے نراز ہو چکا ہے بہت دن ہو گئے اس نے میرے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں کیا اس پر میرب کہتی ہے اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہوگا تو وہ تمہارے پاس ضرور آئے گا وہ تمہارا رشتہ بھی لائے گا اس گھر میں اور تمہیں اپنی بھی ضرور بنائے گا تم اس بات کی فکر مت کرو ادھر مریم چوکہ میرب کی کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ انس کی محبت میں دیوانی ہوئی جا رہی ہے رشتہ نوریز کے ساتھ ختم کروانے میں اور مریم کا نوریز کے ساتھ ایک کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور مریم کے پاس آتی ہے اور مریم سے کہتی ہے مریم تمہیں بہت بہت مبارک ہو تمہارا رشتہ نوریز سے تیہ کر دیا گیا ہے یہ بات سنکر مریم اور میرب اقدم سے چونگ جاتی ہے جبکہ میرب تو جانتی ہے وہ نوریز سے نہیں بلکہ انس سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر مریم روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور میرب اس کے پیچھے جاتی ہے اور اسے تسلیح دیتی ہے اور کہتی ہے تم فکر مت کرو میں مرتصم سے بات کروں گی میں تمہارے ساتھ کوئی بھی جاتی نہیں ہونے دوں گی میں تم پر وہ وقت نہیں آنے دوں گی جو میں نے برداشت کیا ہے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی میرب نے کون سا ایسا مشکل وقت برداشت کیا ہے اسے تو اتنا محبت کرنے والا شہر ملا ہے اس کے باوجود بھی وہ ناشکری ہیں مرتصم کو جب اس بات کا پتا چلے گا کہ مریم محبت کرنے لگی ہے ملک زبیر سے تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا اور جب اس بات کا بھی آئیڈیا ہوگا کہ میرب بھی پہلے سے جانتی تھی اس نے مجھے کوئی بات شیئر نہیں کی اور وہ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے وہ میرب پر بھی بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے ادھر ہی ہے جو کہ میرب اور مرتصم میں مزید غلط فہمی کو بڑھانے کے لیے وہ ویڈیو دکھا دیتی ہے مرتصم کو جب مرتصم وہ ویڈیو دیکھتا ہے اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور میرب سے کہتے ہیں میرب میں تمہیں اب اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم نفرت کی آگ میں اس حد تک بھی جا سکتی ہو تم نے ہماری عزت پر ہارڈ ڈالا ہے اگر مریم کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جاتا تو ہم کسی کو بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہتے لیکن مرتصم میں بھی یہ بات نہیں جانتا کہ میرب کی وجہ صحیح ان کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئی میرب نے ہمیں ان کے گھر کی عزت کو بچا رکھا ہے اور ادھر ماں بیگم کو جب اس واقعے کے بارے میں بات چلتا ہے تو وہ بھی مریم پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور میرب سے کہتی ہے میرب تم نفرت کی آگ میں اس حد تک بھی جا سکتی ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس پن میرب بہت یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ماں بیگم اور میرب کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کرتی کیونکہ وہ تو حیاء کی باتوں میں آ چکی ہے میرب نے مریم کا ساتھ دے کر اپنے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کر لی ہے جس کا اندازہ ابھی میرب کو نہیں ہے وہ یہ بات نہیں جانتی کہ یہ انت نہیں بلکہ ملک زبیر ہے جو مرتصم سے بدلہ لینا چاہتا ہے جب اس بات کا پتہ میرب کو چلے گا تو وہ مرتصم سے بہت زیادہ معافیہ بھی مانگے گی اور مرتصم سے کہے گی پلیز مرتصم مجھے معاف کر دیں مجھے اس بات کا ذرا بھی آئیڈیا نہیں تھا اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں مریم کو بھی سمجھاتی اور کبھی بھی اس کا ساتھ نہ دیتی اس پر مرتصم میرب کی کوئی بھی بات نہیں سنتا دوسری طرح آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی حیاء کی قسمت اس کا برپور ساتھ دے رہی ہے حیاء جو کہ میرب کو مرتصم کی زندگی سے اور اس حویلی سے نکلوانا چاہتی ہے اور میرب کی جگہ لینا چاہتی ہے مرتصم کی زندگی میں وہ اپنا مقام حاصل کرنا چاہتی ہے تب ہی وہ ویڈیو دکھانے والی ہے مرتصم کو میرب کی اور وہی ویڈیو دیکھ کر مرتصم شدید غصے میں آ جاتا ہے ماں بیگم کو بھی جب اس واقعے کا پتہ چلتا ہے وہ بھی مریم پر شدید غصہ ہوتی ہے مرتصم سے کہتی ہے مرتصم میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرب کو طلاق دے تو وہ تمہارے قابل نہیں ہے لیکن تم نے میری کوئی بات بھی نہیں سنی مرتصم ملک زبیر کو جیل دو کروا دیتا ہے لیکن مرتصم ابھی یہ بات نہیں چانتا کہ مریم ملک زبیر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے یہ سب ملک زبیر نے مرتصم کو نیچہ دکھانے کے لیے اور نفرت کی آگ میں کیا ہے وہ مرتصم کو مرتصم کی ہی نظروں میں گرانا چاہتا ہے جب اس بات کا پتہ مرتصم کو چلے گا تو وہ میرب پر بہت زیادہ غصہ ہوگا اور مریم کو بھی نہیں چھوڑے گا ادھر ہیہ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہونے والی ہے کیونکہ ہیہ تو یہی چاہتی تھی ہیہ کے پاس میرب کے خلاف بہت بڑا ثبوت بھی موجود ہے جس ویڈیو میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ میرب اور مریم اکسار ملک زبیر کے ساتھ بیٹھی نظر آ رہی ہیں اسی ویڈیو کو استعمال کرتے ہوئے ہیہ میرب کو گھر سے نکلوانے میں کامیاب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہیہ یہ بات اچھے سے جانتی ہے کہ مرتصم کوئی بھی بات برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی گھر کی عزت پر اٹھی انگلی کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا وہ اس بار میرب کو نہیں چھوڑے گا اس بار تو میرا رستہ صاف ہو ہی جائے گا اب مجھے اور مرتصم کو ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتی ہے کیونکہ شادی نوریس کے ساتھ ہے گروانے میں ہیہ کامیاب ہو جاتی ہے ادھر جبکہ مریم نوریس سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ وہ تو انس کی محبت میں پاگل ہوئی پھیر رہی ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے میرب ادھر مریم اور میرب بھی یہ نہیں چاہتی کہ یہ انس نہیں بلکہ ملک زبیر ہے جس نے مرتصم سے بدلہ لینے کے لیے مریم کو اپنی محبت کے جنگل میں فسا لیا ہے ادھر مرتصم ملک زبیر کو جیل کروا دے گا بہت عرصے تک انس کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہو پائے گا مریم سے اس پر مریم شدید پریشان ہو جاتی ہے بابی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے انس کے ساتھ نہ جا کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے مجھے لگتا ہے انس مجھ سے نراز ہو چکا ہے بہت دن ہو گئے اس نے میرے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں کیا اس پر مریم کہتی ہے اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہوگا تو وہ تمہارے پاس ضرور آئے گا وہ تمہارا رشتہ بھی لائے گا اس گھر میں اور تمہیں اپنی بھی ضرور بنائے گا تم اس بات کی فکر مت کرو اگر مریم جو کہ میرے کی کوئی بھی بات سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ انس کی محبت میں دیوانی ہوئی جا رہی ہے یا جب اپنا رشتہ نوریز کے ساتھ ختم کروانے میں اور مریم کا نوریز کے ساتھ ایک کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور مریم کے پاس آتی ہے اور مریم سے کہتی ہے مریم تمہیں بہت بہت مبارک ہو تمہارا رشتہ نوریز سے تیہ کر دیا گیا ہے یہ بات سنکر مریم اور میرب اقدم سے چونگ جاتی ہے جبکہ میرب تو جانتی ہے وہ نوریز سے نہیں بلکہ انس سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر مریم روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور میرب اس کے پیچھے جاتی ہے اور اسے تسلیح دیتی ہے تم فکر مت کرو میں مرتصم سے بات کروں گی میں تمہارے ساتھ کوئی بھی جاتی نہیں ہونے دوں گی میں تم پر وہ وقت نہیں آنے دوں گی جو میں نے برداشت کیا ہے باوجود بھی وہ ناشکری ہیں مرتصم کو جب اس بات کا پتا چلے گا کہ مریم محبت کرنے لگی ہے ملک زبیر سے تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا اور جب اس بات کا بھی آئیڈیا ہوگا کہ میرب بھی پہلے سے جانتی تھی اس نے مجھ سے کوئی بات شیئر نہیں کی اور وہ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے وہ میرب پر بھی بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے اور اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے ادھر ہی ہے جو کہ میرب اور مرتصم میں مزید غلط فہمی کو بڑھانے کے لیے وہ ویڈیو دکھا دیتی ہے مرتصم کو جب مرتصم وہ ویڈیو دیکھتا ہے اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور میرب سے کہتا ہے میرب میں تمہیں اب اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم نفرت کی آگ میں اس حد تک بھی چاہ سکتی ہو تم نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اگر مریم کی ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جاتا تو ہم کسی کو بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہتے لیکن مرتصم بھی یہ بات نہیں جانتا کہ میرب کی وجہ سے ہی ان کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئی میرب نے ہی ان کے گھر کی عزت کو بچا رکھا ہے اور ادھر ماں بیگم کو جب اس واقعے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بھی مریم پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور میرب سے کہتی ہے میرب تم نفرت کی آگ میں اس حد تک بھی چاہ سکتی ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس برن میرب بہت یقین دے لانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ماں بیگم میرب کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کرتی کیونکہ وہ تو حیاء کی باتوں میں آ چکی ہے میرب نے مریم کا ساتھ دے کر اپنے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کر لی ہے جس کا اندازہ ابھی میرب کو نہیں ہے وہ یہ بات نہیں جانتی کہ یہ انت نہیں بلکہ ملک زبیر ہے جو مرتصم سے بدلہ لینا چاہتا ہے جب اس بات کا پتہ میرب کو چلے گا تو وہ مرتصم سے بہت زیادہ معافیہ بھی مانگے گی اور مرتصم سے کہے گی پلیز مرتصم مجھے معاف کر دو مجھے اس بات کا ذرا بھی آئیڈیا نہیں تھا اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں مریم کو بھی سمجھاتی اور کبھی بھی اس کا ساتھ نہ دیتی اس پر مرتصم میرب کی کوئی بھی بات نہیں سنتا دوسری طرح آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر بار کتنا اس بار بھی حیاء کی قسمت اس کا برپور ساتھ دے رہی ہے یا جو کہ میرب کو مرتصم کی زندگی سے اور اس حویلی سے نکلوانا چاہتی ہے اور میرب کی جگہ لینا چاہتی ہے مرتصم کی زندگی میں وہ اپنا مقام حاصل کرنا چاہتی ہے تب ہی وہ ویڈیو دکھانے والی ہے مرتصم کو میرب کی اور وہی ویڈیو دیکھ کر مرتصم شدید غصے میں آ جاتا ہے ماں بیگم کو بھی جب اس واقعے کا پتہ چلتا ہے وہ بھی مریم پر شدید غصہ ہوتی ہے مرتصم سے کہتی ہے مرتصم میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرب کو طلاق دے تو وہ تمہارے قابل نہیں ہیں لیکن تم نے میری کوئی بات بھی نہیں سنی مرتصم ملک زبیر کو جیل دو کروا دیتا ہے لیکن مرتصم ابھی یہ بات نہیں چانتا کہ مریم ملک زبیر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے یہ سب ملک زبیر نے مرتصم کو نیچہ دکھانے کے لیے اور نفرت کی آگ میں کیا ہے وہ مرتصم کو مرتصم کی ہی نظروں میں گرانا چاہتا ہے جب اس بات کا پتہ مرتصم کو چلے گا تو وہ میرب پر بہت زیادہ غصہ ہوگا اور مریم کو بھی نہیں چھوڑے گا ادھر حیاء اس بات پر بہت زیادہ خوش ہونے والی ہے کیونکہ حیاء تو یہی چاہتی تھی حیاء کے پاس میرب کے خلاف بہت بڑا ثبوت بھی مجود ہے جس ویڈیو میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ میرب اور مریم اکسار ملک زبیر کے ساتھ بیٹھی نظر آ رہی ہیں اسی ویڈیو کو استعمال کرتے ہوئے حیاء میرب کو گھر سے نکلوانے میں کامیاب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حیاء یہ بات اچھے سے جانتی ہے کہ مرتصم کوئی بھی بات برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی گھر کی عزت پر اٹھی انگلی کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا وہ اس بار میرب کو نہیں چھوڑے گا اس بار تو میرا رستہ صاف ہو ہی جائے گا اب مجھے اور مرتصم کو ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتی شادی نوریس کے ساتھ اگروانے میں حیاء کامیاب ہو جاتی ہے ادھر جبکہ مریم نوریس سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ وہ تو انس کی محبت میں پاگل ہوئی پھر رہی ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے میرب ادھر مریم اور میرب بھی یہ نہیں چاہتی کہ یہ انس نہیں بلکہ ملک زبیر ہے جس نے مرتصم سے بدلہ لینے کے لیے مریم کو اپنی محبت کے جنگل میں فسا لیا ہے ادھر مرتصم ملک زبیر کو جیل کروا دے گا بہت عرصے تک انس کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہو پائے گا مریم سے اس پر مریم شدید پریشان ہو جاتی ہے اور میرب سے کہتی ہے بابی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے انس کے ساتھ نہ جا کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے مجھے لگتا ہے انس مجھ سے نراز ہو چکا ہے بہت دن ہو گئے اس نے میرے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں کیا اس پر میرب کہتی ہے اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہوگا تو وہ تمہارے پاس ضرور آئے گا وہ تمہارا رشتہ بھی لائے گا اس گھر میں اور تمہیں اپنی بھی ضرور بنائے گا تم اس بات کی فکر مت کرو ادھر مریم چوکہ میرب کی کوئی بھی بات سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ انس کی محبت میں دیوانی ہوئی جا رہی ہے ہیا جب اپنا رشتہ نوریز کے ساتھ ختم کروانے میں اور مریم کا نوریز کے ساتھ ایک کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور مریم کے پاس آتی ہے اور مریم سے کہتی ہے مریم تمہیں بہت بہت مبارک ہو تمہارا رشتہ نوریز سے تیہ کر دیا گیا ہے یہ بات سنکر مریم اور میرب اقدم سے چونک جاتی ہے جبکہ میرب تو جانتی ہے وہ نوریز سے نہیں بلکہ انس سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر مریم روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور میرب اس کے پیچھے جاتی ہے اور اسے تسلیح دیتی ہے اور کہتی ہے تم فکر مت کرو میں مرتصم سے بات کروں گی میں تمہارے ساتھ کوئی بھی جاتی نہیں ہونے دوں گی میں تم پر وہ وقت نہیں آنے دوں گی جو میں نے برداشت کیا ہے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی میرب نے کونسا ایسا مشکل وقت برداشت کیا ہے اسے تو اتنا محبت کرنے والا شہر ملا ہے اس کے باوجود بھی وہ ناشکری ہیں مرتصم کو جب اس بات کا پتا چلے گا کہ مریم محبت کرنے لگی ہے ملک زبیر سے تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا اور جب اس بات کا بھی آئیڈیا ہوگا کہ میرب بھی پہلے سے جانتی تھی اس نے مجھے کوئی بات شیئر نہیں کی اور وہ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے وہ میرب پر بھی بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے اور اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے ادھر ہی ہے جو کہ میرب اور مرتصم میں مزید غلط فہمی کو بڑھانے کے لیے وہ ویڈیو دکھا دیتی ہے مرتصم کو جب مرتصم وہ ویڈیو دیکھتا ہے اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور میرب سے کہتا ہے میرب میں تمہیں اب اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم نفرت کی آگ میں اس حد تک بھی جا سکتی ہو تم نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اگر مریم کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جاتا تو ہم کسی کو بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہتے لیکن مرتصم میں بھی یہ بات نہیں جانتا کہ میرب کی وجہ سے ہی ان کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئی میرب نے ہی ان کے گھر کی عزت کو بچا رکھا ہے اور ادھر ماں ویکم کو جب اس واقعے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بھی مریم پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور میرب سے کہتی ہے میرب تم نفرت کی آگ میں اس حد تک بھی جا سکتی ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس پر میرب بہت یقین دے لانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ماں بیگم میرب کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کرتی کیونکہ وہ تو حیاء کی باتوں میں آ چکی ہے میرب نے مریم کا ساتھ دے کر اپنے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کر لی ہے جس کا اندازہ ابھی میرب کو نہیں ہے وہ یہ بات نہیں جانتی کہ یہ انت نہیں بلکہ ملک زبیر ہے جو مرتسیم سے بدلہ لینا چاہتا ہے جب اس بات کا پتہ میرب کو چلے گا تو وہ مرتسیم سے بہت زیادہ معافیہ بھی مانگے گی اور مرتسیم سے کہے گی پلیز مرتسیم مجھے معاف کر دیں مجھے اس بات کا ذرا بھی آئیڈیا نہیں تھا اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں مریم کو بھی سمجھاتی اور کبھی بھی اس کا ساتھ نہ دیتی اس پر مرتسیم میرب کی کوئی بھی بات نہیں سنتا دوسری طرح آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہیہ کی قسمت اس کا برپور ساتھ دے رہی ہے ہیہ جو کہ میرب کو مرتسیم کی زندگی سے اور اس حویلی سے نکلوانا چاہتی ہے اور میرب کی جگہ لینا چاہتی ہے مرتسیم کی زندگی میں وہ اپنا مقام حاصل کرنا چاہتی ہے تب ہی وہ ویڈیو دکھانے والی ہے مرتسیم کو میرب کی اور وہی ویڈیو دیکھ کر مرتسیم شدید غصے میں آ جاتا ہے ماں بیگم کو بھی جب اس واقعے کا پتہ چلتا ہے وہ بھی مریم پر شدید غصہ ہوتی ہے مرتسیم سے کہتی ہے مرتسیم میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرب کو طلاق دے تو وہ تمہارے قابل نہیں ہے لیکن تم نے میری کوئی بات بھی نہیں سنی مرتسیم ملک زبیر کو جیل دو کروا دیتا ہے لیکن مرتسیم ابھی یہ بات نہیں چانتا کہ مریم ملک زبیر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے یہ سب ملک زبیر نے مرتسیم کو نیشہ دکھانے کے لیے اور نفرت کی آگ میں کیا ہے وہ مرتسیم کو مرتسیم کی ہی نظروں میں گرانا چاہتا ہے جب اس بات کا پتہ مرتسیم کو چلے گا تو وہ میرب پر بہت زیادہ غصہ ہوگا اور مریم کو بھی نہیں چھوڑے گا ادھر حیاء اس بات پر بہت زیادہ خوش ہونے والی ہے کیونکہ حیاء تو یہی چاہتی تھی حیاء کے پاس میرب کے خلاف بہت بڑا ثبوت بھی موجود ہے جس ویڈیو میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ میرب اور مریم اکسار ملک زبیر کے ساتھ بیٹھی نظر آ رہی ہیں اسی ویڈیو کو استعمال کرتے ہوئے حیاء میرب کو گھر سے نکلوانے میں کامیاب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حیاء یہ بات اچھے سے جانتی ہے کہ مرتسیم کوئی بھی بات برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی گھر کی عزت پر اٹھی انگلی کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا وہ اس بار میرب کو نہیں چھوڑے گا اس بار تو میرا رستہ صاف ہو ہی جائے گا اب مجھے اور مرتسیم کو ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے یہ شادی نوریس کے ساتھ ہے گروانے میں حیاء کامیاب ہو جاتی ہے ادھر جبکہ مریم نوریس سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ وہ تو انس کی محبت میں پاگل ہوئی پھر رہی ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے میرب ادھر مریم اور میرب بھی یہ نہیں جانتی کہ یہ انس نہیں بلکہ ملک زبیر ہے جس نے مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے مریم کو اپنی محبت کے جنگل میں فسا لیا ہے ادھر مرتسیم ملک زبیر کو جیل کروا دے گا بہت عرصے تک انس کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہو پائے گا مریم سے اس پر مریم شدید پریشان ہو جاتی ہے اور میرب سے کہتی ہے بابی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے انس کے ساتھ نہ جا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے مجھے لگتا ہے انس مجھ سے نراز ہو چکا ہے بہت دن ہو گئے اس نے میرے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں کیا اس پر مریم کہتی ہے اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہوگا تو وہ تمہارے پاس ضرور آئے گا وہ تمہارا رشتہ بھی لائے گا اس گھر میں اور تمہیں اپنی بھی ضرور بنائے گا تم اس بات کی فکر مت کرو ادھر مریم چوکے میرب کی کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ انس کی محبت میں دیوانی ہوئی جا رہی ہے حیاء جب اپنا رشتہ نوریز کے ساتھ ختم کروانے میں اور مریم کا نوریز کے ساتھ ایک کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور مریم کے پاس آتی ہے اور مریم سے کہتی ہے مریم تمہیں بہت بہت مبارک ہو تمہارا رشتہ نوریز سے ایک کر دیا گیا ہے یہ بات سنکر مریم اور میرب اگنم سے چونگ جاتی ہے جبکہ میرب تو جانتی ہے وہ نوریز سے نہیں بلکہ انس سے محبت کرتی ہے جس پر مریم روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور میرب اس کے پیچھے جاتی ہے اور اسے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے تم فکر مت کرو میں مرتصم سے بات کروں گی میں تمہارے ساتھ کوئی بھی جاتی نہیں ہونے دوں گی میں تم پر وہ وقت نہیں آنے دوں گی جو میں نے برداشت کیا ہے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی میرب نے کون سا ایسا مشکل وقت برداشت کیا ہے اسے تو اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا ہے اس کے باوجود بھی وہ ناشکری ہیں مرتصم کو جب اس بات کا پتا چلے گا کہ مریم محبت کرنے لگی ہے ملک زبیر سے تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا اور جب اس بات کا بھی آئیڈیا ہوگا کہ میرب بھی پہلے سے جانتی تھی اس نے مجھے کوئی بات شیئر نہیں کی اور وہ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے وہ میرب پر بھی بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے اور اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے ادھر ہائیہ جو کہ میرب اور مرتصم میں مزید غلط فہمی کو بڑھانے کے لیے وہ ویڈیو دکھا دیتی ہے مرتصم کو جب مرتصم وہ ویڈیو دیکھتا ہے اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور میرب سے کہتا ہے میرب میں تمہیں اب اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم نفرت کی آگ میں اس حد تک بھی جا سکتی ہو تم نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اگر مریم کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جاتا تو ہم کسی کو بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہتے لیکن مرتصم میں بھی یہ بات نہیں جانتا کہ میرب کی وجہ سے ہی ان کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئی میرب نے ہی ان کے گھر کی عزت کو بچا رکھا ہے اور ادھر ماں بیگم کو جب اس واقعے کے بارے میں بات چلتا ہے تو وہ بھی مریم پر بہت زیادہ خصہ ہوتی ہے اور میرب سے کہتی ہے میرب تم نفرت کے آگ میں اس حد تک بھی جا سکتی ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس پن میرب بہت یقین دے لانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ماں بیگم میرب کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کرتی کیونکہ وہ تو حیاء کی باتوں میں آ چکی ہے میرب نے مریم کا ساتھ دے کر اپنے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کر لی ہے جس کا اندازہ ابھی میرب کو نہیں ہے وہ یہ بات نہیں جانتی کہ یہ انت نہیں بلکہ ملک زبیر ہے جو مرتصم سے بدلہ لینا چاہتا ہے جب اس بات کا پتہ میرب کو چلے گا تو وہ مرتصم سے بہت زیادہ معافیہ بھی مانگے گی اور مرتصم سے کہے گی پلیز مرتصم مجھے معاف کر دو مجھے اس بات کا ذرا بھی آئیڈیا نہیں تھا اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں مریم کو بھی سمجھاتی اور کبھی بھی اس کا ساتھ نہ دیتی اس پر مرتصم میرب کی کوئی بھی بات نہیں سنتا دوسری طرح آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر بار کتنا اس بار بھی حیاء کی قسمت اس کا برپور ساتھ دے رہی ہے ہی ہی جو کہ میرب کو مرتصم کی زندگی سے اور اس حویلی سے نکلوانا چاہتی ہے اور میرب کی جگہ لینا چاہتی ہے مرتصم کی زندگی میں وہ اپنا مقام حاصل کرنا چاہتی ہے تب ہی وہ ویڈیو دکھانے والی ہے مرتصم کو میرب کی اور وہی ویڈیو دیکھ کر مرتصم شدید غصے میں آ جاتا ہے ماں بیگم کو بھی جب اس واقعے کا پتہ چلتا ہے وہ بھی مریم پر شدید غصہ ہوتی ہے مرتصم سے کہتی ہے مرتصم میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرب کو طلاق دے دو وہ تمہارے قابل نہیں ہیں لیکن تم نے میری کوئی بات بھی نہیں سنی مرتصم ملک زبیر کو جیل دو کروا دیتا ہے لیکن مرتصم ابھی یہ بات نہیں چانتا کہ مریم ملک زبیر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے یہ سب ملک زبیر نے مرتصم کو نیچہ دکھانے کے لیے اور نفرت کی آگ میں کیا ہے وہ مرتصم کو مرتصم کی ہی نظروں میں گرانا چاہتا ہے جب اس بات کا پتہ مرتصم کو چلے گا تو وہ میرب پر بہت زیادہ غصہ ہوگا اور مریم کو بھی نہیں چھوڑے گا ادھر حیاء اس بات پر بہت زیادہ خوش ہونے والی ہے کیونکہ حیاء تو یہی چاہتی تھی حیاء کے پاس میرب کے خلاف بہت بڑا ثبوت بھی موجود ہے جس ویڈیو میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ میرب اور مریم اکسار ملک زبیر کے ساتھ بیٹھی نظر آ رہی ہیں اسی ویڈیو کو استعمال کرتے ہوئے حیاء میرب کو گھر سے نکلوانے میں کامیاب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حیاء یہ بات اچھے سے جانتی ہے کہ مرتصم کوئی بھی بات برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی گھر کی عزت پر اٹھی انگلی کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا وہ اس بار میرب کو نہیں چھوڑے گا اس بار تو میرا رستہ صاف ہو ہی جائے گا اب مجھے اور مرتصم کو ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتی شادی نوریس کے ساتھ اگروانے میں حیاء کامیاب ہو جاتی ہے ادھر جبکہ مریم نوریس سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ وہ تو انس کی محبت میں پاگل ہوئی پھر رہی ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے میرب ادھر مریم اور میرب بھی یہ نہیں چاہتی کہ یہ انس نہیں بلکہ ملک زبیر ہے جس نے مرتصم سے بدلہ لینے کے لیے مریم کو اپنی محبت کے جنگل میں فسا لیا ہے ادھر مرتصم ملک زبیر کو جیل کروا دے گا بہت عرصے تک انس کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہو پائے گا مریم سے اس پر مریم شدید پریشان ہو جاتی ہے اور میرب سے کہتی ہے بابی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے انس کے ساتھ نہ جا کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے مجھے لگتا ہے انس مجھ سے نراز ہو چکا ہے بہت دن ہو گئے اس نے میرے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں کیا اس پر میرب کہتی ہے اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہوگا تو وہ تمہارے پاس ضرور آئے گا وہ تمہارا رشتہ بھی لائے گا اس گھر میں اور تمہیں اپنی بھی ضرور بنائے گا انس کی محبت میں دیوانی ہوئی جا رہی ہے اپنا رشتہ نوریز کے ساتھ ختم کروانے میں اور مریم کا نوریز کے ساتھ ایک کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور مریم کے پاس آتی ہے اور مریم سے کہتی ہے مریم تمہیں بہت بہت مبارک ہو تمہارا رشتہ نوریز سے تیہ کر دیا گیا ہے یہ پاس سن کر مریم اور میرب اقدم سے چونک جاتی ہے جبکہ میرب تو جانتی ہے وہ نوریز سے نہیں بلکہ انس سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر مریم روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور میرب اس کے پیشے جاتی ہے اور اسے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے تم فکر مت کرو میں مرتصم سے بات کروں گی میں تمہارے ساتھ کوئی بھی جاتی نہیں ہونے دوں گی میں تم پر وہ وقت نہیں آنے دوں گی جو میں نے برداشت کیا ہے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی میرب نے کون سا ایسا مشکل وقت برداشت کیا ہے اسے تو اتنا محبت کرنے والا شہر ملا ہے اس کے باوجود بھی وہ ناشکری ہیں مرتصم کو جب اس بات کا پتا چلے گا کہ مریم محبت کرنے لگی ہے ملک زبیر سے تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا اور جب اس بات کا بھی آئیڈیا ہوگا کہ میرب بھی پہلے سے جانتی تھی اس نے اسے کوئی بات شیئر نہیں کی اور وہ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے وہ میرب پر بھی بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے اور اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے ادھر ہی ہے جو کہ میرب اور مرتصم میں مزید غلط فہمی کو بڑھانے کے لیے وہ ویڈیو دکھا دیتی ہے مرتصم کو جب مرتصم وہ ویڈیو دیکھتا ہے اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور میرب سے کہتا ہے میرب میں تمہیں اب اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم نفرت کی آگ میں اس حد تک بھی جا سکتی ہو تم نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اگر مریم کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جاتا تو ہم کسی کو بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہتے لیکن مرتصم میں بھی یہ بات نہیں جانتا کہ میرب کی وجہ سے ہی ان کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئی میرب نے ہی ان کے گھر کی عزت کو بچا رکھا ہے اور ادھر ماں بیگم کو جب اس واقعے کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ بھی مریم پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور میرب سے کہتی ہے میرب تم نفرت کے آدمی ساتھ تک بھی جا سکتی ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس پن میرب بہت یقین دے لانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ماں بیگم میرب کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کرتی کیونکہ وہ تو حیاء کی باتوں میں آ چکی ہے میرب نے مریم کا ساتھ دے کر اپنے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کر لی ہے جس کا اندازہ ابھی میرب کو نہیں ہے وہ یہ بات نہیں جانتی کہ یہ انت نہیں بلکہ ملک زبیر ہے جو مرتسیم سے بدلہ لینا چاہتا ہے جب اس بات کا پتہ میرب کو چلے گا تو وہ مرتسیم سے بہت زیادہ مافیاں بھی مانگے گی اور مرتسیم سے کہے گی پلیز مرتسیم مجھے ماف کر دیں مجھے اس بات کا ذرا بھی آئیڈیا نہیں تھا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں مریم کو بھی سمجھاتی اور کبھی بھی اس کا ساتھ نہ دیتی اس پر مرتسیم میرب کی کوئی بھی بات نہیں سنتا دوسری طرح آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہیہ کی قسمت اس کا برپور ساتھ دے رہی ہے ہیہ جو کہ میرب کو مرتسیم کی زندگی سے اور اس حویلی سے نکلوانا چاہتی ہے اور میرب کی جگہ لینا چاہتی ہے مرتسیم کی زندگی میں وہ اپنا مقام حاصل کرنا چاہتی ہے تب ہی وہ ویڈیو دکھانے والی ہے مرتسیم کو میرب کی اور وہی ویڈیو دیکھ کر مرتسیم شدید غصے میں آ جاتا ہے ماں بیگم کو بھی جب اس واقعے کا پتہ چلتا ہے وہ بھی مریم پر شدید غصہ ہوتی ہے مرتسیم سے کہتی ہے مرتسیم میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرب کو طلاق دے دو وہ تمہارے قابل نہیں ہے لیکن تم نے میری کوئی بات بھی نہیں سنی مرتسیم ملک زبیر کو جیل دو کروا دیتا ہے لیکن مرتسیم ابھی یہ بات نہیں چانتا کہ مریم ملک زبیر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے یہ سب ملک زبیر نے مرتسیم کو نیچہ دکھانے کے لیے اور نفرت کی آگ میں کیا ہے وہ مرتسیم کو مرتسیم کی ہی نظروں میں گرانا چاہتا ہے جب اس بات کا پتہ مرتسیم کو چلے گا تو وہ میرب پر بہت زیادہ غصہ ہوگا اور مریم کو بھی نہیں چھوڑے گا ادھر حیاء اس بات پر بہت زیادہ خوش ہونے والی ہے کیونکہ حیاء تو یہی چاہتی تھی حیاء کے پاس میرب کے خلاف بہت بڑا ثبوت بھی مجود ہے جس ویڈیو میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ میرب اور مریم ایک ساتھ ملک زبیر کے ساتھ بیٹھی نظر آ رہی ہیں اسی ویڈیو کو استعمال کرتے ہوئے حیاء میرب کو گھر سے نکلوانے میں کامیاب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حیاء یہ بات اچھے سے جانتی ہے کہ مرتسیم کوئی بھی بات برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی گھر کی عزت پر اٹھی انگلی کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا وہ اس بار میرب کو نہیں چھوڑے گا اس بار تو میرا رستہ صاف ہو ہی جائے گا اب مجھے اور مرتسیم کو ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا یہ شادی نوریس کے ساتھ ہے گروانے میں حیاء کامیاب ہو جاتی ہے ادھر جبکہ مریم نوریس سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ وہ تو انس کی محبت میں پاگل ہوئی پھر رہی ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے میرب ادھر مریم اور میرب بھی یہ نہیں چاہتی کہ یہ انس نہیں بلکہ ملک زبیر ہے جس نے مرتسیم سے بدلہ لینے کے لیے مریم کو اپنی محبت کے جنگل میں فسا لیا ہے ادھر مرتسیم ملک زبیر کو جیل کروا دے گا بہت عرصے تک انس کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہو پائے گا مریم سے اس پر مریم شدید پریشان ہو جاتی ہے اور میرب سے کہتی ہے بابی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے انس کی ساتھ نہ جا کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے مجھے لگتا ہے انس مجھ سے نراز ہو چکا ہے بہت دن ہو گئے اس نے میرے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں کیا اس پر میرب کہتی ہے اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہوگا تو وہ تمہارے پاس ضرور آئے گا وہ تمہارا رشتہ بھی لائے گا اس گھر میں اور تمہیں اپنی بھی ضرور بنائے گا تم اس بات کی فکر مت کرو ادھر مریم چھوکے میرب کی کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ انس کی محبت میں دیوانی ہوئی جا رہی ہے اب یہ آئیڈیا نہیں تھا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں مریم کو بھی سمجھاتی اور کبھی بھی اس کا ساتھ نہ دیتی اس پر مرتصم میرب کی کوئی بھی بات نہیں سنتا دوسری طرح آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر بار کتنا اس بار بھی ہیہ کی قسمت اس کا برپور ساتھ دے رہی ہے ہیہ جو کہ میرب کو مرتصم کی زندگی سے اور اس حویلی سے نکلوانا چاہتی ہے اور میرب کی جگہ لینا چاہتی ہے مرتصم کی زندگی میں وہ اپنا مقام حاصل کرنا چاہتی ہے تب ہی وہ ویڈیو دکھانے والی ہے مرتصم کو میرب کی اور وہی ویڈیو دیکھ کر مرتصم شدید غصے میں آ جاتا ہے ماں بیگم کو بھی جب اس واقعے کا پتا چلتا ہے وہ بھی مریم پر شدید غصہ ہوتی ہے مرتصم سے کہتی ہے مرتصم میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرب کو طلاق دے دو وہ تمہارے قابل نہیں ہے لیکن تم نے میری کوئی بات بھی نہیں سنی مرتصم ملک زبیر کو جیل دو کروا دیتا ہے لیکن مرتصم ابھی یہ بات نہیں چانتا کہ مریم ملک زبیر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے یہ سب ملک زبیر نے مرتصم کو نیچہ دکھانے کے لیے اور نفرت کی آگ میں کیا ہے وہ مرتصم کو مرتصم کی ہی نظروں میں گرانا چاہتا ہے جب اس بات کا پتا مرتصم کو چلے گا تو وہ میرب پر بہت زیادہ غصہ ہوگا اور مریم کو بھی نہیں چھوڑے گا ادھر حیاء اس بات پر بہت زیادہ خوش ہونے والی ہے کیونکہ حیاء تو یہی چاہتی تھی حیاء کے پاس میرب کے خلاف بہت بڑا ثبوت بھی موجود ہے جس ویڈیو میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ میرب اور مریم اکسار ملک زبیر کے ساتھ بیٹھی نظر آ رہی ہیں اسی ویڈیو کو استعمال کرتے ہوئے حیاء میرب کو گھر سے نکلوانے میں کامیاب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حیاء یہ بات اچھے سے جانتی ہے کہ مرتصم کوئی بھی بات برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی گھر کی عزت پر اٹھی انگلی کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا وہ اس بار میرب کو نہیں چھوڑے گا اس بار تو میرا رستہ صاف ہو ہی جائے گا اب مجھے اور مرتصم کوئی ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا کیونکہ شادی نوریس کے ساتھ ہے گروانے میں حیاء کامیاب ہو جاتی ہے ادھر جبکہ مریم نوریس سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ وہ تو انس کی محبت میں پاگل ہوئی پھر رہی ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے میرب ادھر مریم اور میرب بھی یہ نہیں چانتی کہ یہ انس نہیں بلکہ ملک زبیر ہے جس نے مرتصم سے بدلہ لینے کے لیے مریم کو اپنی محبت کے جنگل میں فسا لیا ہے ادھر مرتصم ملک زبیر کو جیل کروا دے گا بہت عرصے تک انس کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہو پائے گا مریم سے اس پر مریم شدید پریشان ہو جاتی ہے اور میرب سے کہتی ہے بابی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے انس کی ساتھ نہ جا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے مجھے لگتا ہے انس مجھ سے نراز ہو چکا ہے بہت دن ہو